ہیلو دوستو نمازکار آپ کا سواگت ہے آپ ہی کے اپنا یوٹیوب چینل کمپلیٹ سٹڈی نمبر ون پر تو دوستو آج میں آپ سوی کے لیے ایچ پی ایس ایسی ریجننگ کے موسٹ ایمپورٹنٹ اینڈ سیلیکٹڈ کوسنج لے کے آ چکا ہوں اگر آپ بھی دوستو ایچ پی ایس ایسی کے کسی بھی اگزام کی تیاری کر رہے ہیں چاہے آپ کا کوئی سب اگزام ہو کوئی سب بھی پوسٹ کوڈ ہو یا پھر دوستو آپ اگر پولیس کنسٹرول کے اگزام کی تیاری بھی کر رہے ہیں تو بھی دوستو آپ کے اگزام میں ریجننگ کے سولہ کوسن آئیں گے اور کلرکان جیوے میں تو دوستو آئیں گے ہی آئیں گے اس کے علاوہ دوستو جتنے بھی آپ کے اگزام ہوتے ہیں اس میں ریجننگ کے کوسن آتے ہی آتے ہیں آج کی اس کلاس میں دوستو آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے ریجننگ کے کوسن کیسے سولف کرنے ہیں اگر آپ کو بھی دوستو کوئی کوسن آ جاتا ہے اور آپ فنس جاتے ہیں تو فنسنا نہیں ہے بہت ہی آسان ٹرک سے دوستو آپ کے کوسن جو بھو یہاں پہ میں سولف کروانے والا ہوں ویڈیو پر آن ستا گبانے رہی گا ویڈیو کافی انٹرسنگ ہے اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی جرور دوائی دیجئے گا دوستو ڈیلی گلاس ہوتی رات کو ساڑھے آٹھ بجے انٹی سے جوئن کرنا بلکل نہ بھولی گا چلی دوستو پھر آپ کا جیدہ سمیں بیشت نہ کرتے ہوئے ہم آج کا اپنا سیسن شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ پین اور کوپی لے کے بیٹھیں گا اور بیڈی کو پوز کر دیجئے گا سب سے پہلے آپ پہلے آپ پریسن کو سولف کریں دوستو اس کے بعد اگر آپ سے پریسن سولف نہیں ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ ویڈیوز کو لگائیے اور پھر دیکھیں گا کیسے سولف کرنا ہے ٹھیک ہے فرسٹ کوسن دیکھ لیجئے دوستو انالوگی کا کوسن ہے اور چاہے آپ کا کوئی سب اگزام ہے اگر آپ پولیس کنسٹریلول کے اگزام کی بھی اگر تیاری کریں تو ایسا کوسن دیفنیٹلی پولیس کنسٹریلول کے اگزام میں آتا ہی آتا ہے پچھلی بار بھی آئے تھا اور آگے بھی آئے گا اور دوستو اچ پیس ایسی کے اگزام میں تو آئے گا ہی آئے گا تو پہلا کوسن ہے بھوزن پیٹ تو ان دن دوستو بہت ہی آسان ہے بھوزن ہم بھوزن کھاتے ہیں ٹھیک ہے کہاں پہ جاتا ہے پیٹ میں جاتا ہے ٹھیک ہے اس برکار ان دن یعنی کی جو فیول ہے دوستو وہ کہاں پہ جائے گا وہ جاج میں تو جائے گا نہیں ٹرک میں بھی نہیں جائے گا ٹرک میں نہیں جائے گا دوستو انجن میں جائے گا ٹرک کے انجن میں کہاں پر ٹرک کے انجن میں تو اپسن ہمارا یہاں پر سی جو اپر کوریکٹنگ سر ہو جائے گا اس کے بعد دوستو نیکسٹ کوسن آپ کی سکرین پر ہے کافی امپورنٹ کوسن ہے اور دوستو کافی کوسن آپ کو ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں which is different from the rest انیسے کونسا الگ ہے دوستو تین سو ہوں گے وہ ایک سمان ہوں گے اور ایک یہاں پر ڈیفرینٹ ہوگا اور آپ کو وہی جو ڈیفرینٹ ہوگا اسے ہی چوز کرنا ہے تو یہاں پر اپسن آپ کے سامنے 11,21,31 یا پھر 41 دیکھے جائے دوستو اپسن تو سب ہی سیمی لگ رہے ہیں 11,21,31 اور 41 تو پھر کہاں پر فس تے ہیں بچے دوستو یہاں پر کیا کرنا ہوتا ہے یہاں پر تھوڑا سا دماغ لگانے کی جرورت ہوتی ہے 11 دوستو 11 یہ ایک اوہجی سنگ کے ہیں 31 بھی ایک ابہ جیسنگ کے ہیں اور 41 بھی ایک ابہ جیسنگ کے ہیں تو دوستو جو ہمارا 21 ہے یہ ہمارا right answer ہوئے گا کیونکہ یہ بھاجے سنگ کے ہیں یہ 3 سے بھاگ ہو جاتی ہے اور 7 سے بھی بھاگ ہو جاتی ہے باقی دوستو جو 11 ہے 31 ہے 41 ہے یہ کسی سے بھی بھاگ نہیں ہوتے ہیں اس لئے دوستو جو ہمارے یہاں پر answer ہے گا جو انہے سے الگ ہے وہ 21 ہوگا آپسن نے یہاں پر ہمارا B جو وہ میں بھی فنس جاتے ہیں. تو دوستو کافی کافی ایزی کو سن ہوتا ہے. کافی ایزی وے میں آپ کو میں ہاں پہ بتانے جا رہا ہوں. دوستو میسنگ لیٹر ان لیٹر سیریز. یہاں پہ جو سرینکلہ ہے دوستو چلی ہوئی اے سی سی کرکے یہاں جو سرینکلہ چلی ہوئی ہے اے سی 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 اے سی سی ٹھیک ہے تو یہاں پہ بیچ بیچ میں جو ڈیس ہے ان کے ایک ڈیس یہ ایک ہی ہے دو ایک ہی ہے تین اور ایک ہی ہے چار چار ڈیس ہے یہاں پہ دوستو یہاں پہ یہ جو اپسن دیئے ہیں یہاں پہ ایک اپسن آئے گا ٹھیک ہے یہاں پہ پہلے ڈیس دوستو یہاں سب سے پہلے آپ کو کیسے سولپ کرنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہے یہاں پہ یہاں پہ دیکھ لیجئے دوستو سب سے last second last جو یہاں پہ ہے کنے سی دکھائے دی رہے ہیں آپ کو یہاں پہ چار سی دکھائے دے رہے ہیں اس کے بعد دوستو یہاں پہ دوسرے میں دیکھو دوسرے میں کلنے سی دکھائے دے رہے ہیں دوسرے میں تین سی دکھائے دے رہے ہیں اس کے بعد دوستو یہاں پہ دیکھو پہلے میں یہاں پہ دو سی دکھائے دے رہے ہیں یعنی دوستو جو سرکلا بنی چار تین دو اب جو آگے آئے گا وہ آگے ایک سی دکھائے دے گا چار تین دو ایک یہاں پہ دوستو جو فرسٹ ڈیس میں آئے گا وہ آئے گا سی کی آئے گا سی اب دوستو آپ کو یہاں پہ دیکھنا ہے ٹھیک ہے ایک سی آگیا جو ہم نے ابھی رکھا ایک اے پہلے گا ٹھیک ہے ایک سی ایک اے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھ لیجیے دھیان سے دو سی ہے ٹھیک ہے دو سی ہے اور اگے ایک ہی اے تو ہم نے دو سی کے ساتھ دو اے کرنا پڑے گے تو دو سی ہے ہم یہاں پہ اور لگا دیں گے اس لئے دو سی اور دو اے ہو جائیں گے اس کے بعد آگے تین سی ہے اور ایک اے ہے ایک ڈیس ہے اور ایک آگے پھر سے اے ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دوستو بیچ میں ہم اے لگا دیں گے تاکہ تین سی اور تین اے ہو جائیں گے اس کے بعد چار سی ہے اور آگے ڈیس ہے پھر اس کے بعد تین اے ہے تو تین اے کے پہلے ہم ایک اے لگا دیں گے تاکہ چار اے ہو جائیں اس طرح سے دوستو یہ دوسری انقلائیے سولب ہوگی پہلے ایک سی ایک اے پھر دو سی دو اے پھر تین سی تین اے اور پھر چار سی چار اے تو دوستو یہاں پہ جو اپسن دکھائی دی رہا ہے سی پھر اے 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 تو یہاں پہ اپسن ہمارا کون سا سی ہوگا تو اپسن ہمارا یہاں پہ بی پوری طرح سے کریکٹ آنسر ہو جائے گا اپسن نمبر بی اج دی رائٹ آنسر اگر آپ کو دوستو سمجھ نہیں آیا تو ویڈیو پیچھے کریے گا کافی ایجی وی میں آپ کو سمجھایا ہے تو اپسن ہمارا یہاں پہ بی جو بلکل کریکٹ آنسر بن جائے گا اس کے بعد دوستو اگلا کوسن ہے اگر دوستو آپ کی بوکیبلری اچھی ہے انگلیس میں آپ اچھے ہو تو آپ اس کوسن کو ایجلی کر جاؤ گے اور اگر آپ کی بوکیبلری کمزور ہے دوستو اگر آپ انگلیس میں کمزور ہے تو آپ کو اس کوسن کو کرنے میں کچھ دکت ہو سکتی ہے ٹھیک ہے کتنے ارث پورا انگلیس سبد ACER کے اکسروں کے اپیوگ کر بنائے جا سکتے ہیں اگر ایک اکسر کا اپیوگ کیبل ہر سبد میں ایک بار ہی کیا جائے تو دوستو یہاں پہ کیا دیا ہے ACER دیا ہے کیا ACER یہاں سے اس ACER سے دوستو کتنے سبد بنائے جا سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سب سے پہلے جو سبد بنے گا ہوئی بنے گا ہمارا سی اے آر ای یعنی کہ ایک بانا کیر اس کے بعد دوسرا بانا ریس اس کے بعد دوسرا بانا سی اے آر یعنی کہ دوسرا بانا جو اے سی ای آر ہے یہ بارا جو اے سی ای آر اس کے تین ثبت بنائے جا سکتے ہیں کتنے تین تو کونس اپسن سی ہوگا تو اپسن ہمارا یہاں پر سی بلکل سی ہو جائے گا تھری ثبت بنائے جا سکتے ہیں اس کے بعد دوسرا اگلا کوسن ہے کوڈنگ ڈی کوڈنگ کا کوسن ہے اور ہر ایک اگزام میں ایسا کوسن دیکھنے کو ملتا ہے چاہے آپ کا کوئی سا بھی اگزام ہو دوسرا ون تھرٹی فائب کوسن کو دیکھیں لیجی گا دھیان سے کسی کوٹ باسا میں لے ٹیسٹ ثبت کو لکھا جاتا ہے آئی ڈی کیو ایچ پی ڈی ویو موسٹ ایمپورنٹ کوسن ہے اور دوستو ایسا کوسن آپ کو سولو کرنا آنا ہی چاہیے کیونکہ ہر ایک اگزام میں ایسا پیٹرن اس کوسن کا دیکھنے کو ملتا ہے تو دوستو یہاں پر سب سے پہلے لے ٹیسٹ ثبت کو لکھا گیا ہے آئی ڈی کیو ایچ پی ڈی ویو یہاں پر ایل ای ٹی ای ایس اور اسے کیا لکھا گیا ہے دوستو اسے لکھا گیا ہے آئی ڈی ٹی کو لکھا گیا ہے کیو ای کو لکھا گیا ہے ایچ اور پی کو لکھا گیا ہے اور ایس کو لکھا گیا ہے یہاں پہ پی اور ٹی کو لکھا گیا ہے یہاں پہ ڈیو ٹھیک ہے سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ ان کی کوڈنگ کر لیتے ہیں دوستو ایل کتن نمبر پہ ہوتا ہے تو ایل ہوتا ہے ہمارا یہاں پہ دوستو بارہ نمبر پہ یعنی کہ ا ایک نمبر پہ بی دو نمبر پہ اسی پرکار جڈ 20 نمبر پہ E 5 نمبر پہ S 19 نمبر پہ اور T 20 یعنی کہ 20 نمبر پہ کچھ پرکار I 9 نمبر پہ D 4 نمبر پہ Q 17 نمبر پہ اس کا H ہے H ہے ہمارا 8 نمبر پہ ٹھیک ہے 8 یہاں پہ لکھ دیتا ہوں میں 8 نمبر پہ اور P ہوتا ہے یہاں پہ 16 نمبر پہ اور W ہوتا ہے یہاں پہ 23 W ہوتا ہے ہمارا یہاں پہ کدنے 20 23 نمبر پہ ٹھیک ہے دوستو یہ جو کوشن ہے یہ ڈائریکٹ بھی سولو ہو سکتا تھا لیکن میں نے آپ کو ڈائریکٹ سولو نہیں کرویا کیونکہ کبھی کبھی کوشن ایسا آجاتا ہے کہ ڈائریکٹ سولو نہیں ہو پاتا تو ہمیں کوڈنگ وائز کوشن کو سولو کرنا پڑتا ہے تو اس میں دوستو یہ جو یہ جو میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا دوستو یہ آپ کے جو کوشن ہوتا ہے اس میں یہ والا فرمولار لگتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھنا ہے آپ کو یہ دوستو L ہے L اور یہاں پہ L بار نمبر پہ اور I ہے یہاں پہ نو نمبر پہ L کو I لکھ گیا ہے یعنی کہ بارہ میں سے دوستو کتنا گھٹ ہے تین گھٹ ہے ٹھیک ہے مینس کتنا ہوا یہاں پہ تین ہوا یہاں پہ ایک ہے یہاں پہ ئے والا کیتنا تین اسے پہ یہاں پہ بیس ہیں یعنی پہ ستر ہے کتنا ماینس ہوا دوستو ماینس کی تین یعنی کہ ماینس کے تین پلس کے تین پھر ماینس کے تین اور پھر پانچ پلس یہاں پہ آٹھ ہے ٹ Depression پھر پلس کے تین اس کے بعد دوستو یہاں پہ چل جگہ ہے کہ پہلے میں مائنس ہو رہا ہے پھر پلس ہو رہا ہے پھر مائنس ہو رہا ہے اور پھر مائنس ہو رہا ہے پھر پلس ہو رہا ہے اور اسی پرکار ہم نے یہاں پہ پیپر کو کیا لکھنا ہے اب لکھتے ہم یہاں پہ پیپر کو تو دوستو پیپر کو لکھتے ہم پی ا پی ای آر کو دکھا ہے پی کتہ نمبر پہتے ہیں سولہ ہے ایک پی ای آر پی ای آر اٹھارہ سب پہلے مائنس ہو رہا ہو رہا تھا ٹھیک ہے تو سولہ منس تین کیا ہم نے کتہ نہ ہو گئی تیرہ تیرہ پر کیا ہوتے ہیں؟ تیرہ پر ہوتے ہیں ام پانچ اور پلس تین آٹ ھو گئے یہاں پہ ٹ ہوں ہتے ہیں ہمارا O کیا ہوتا ہے O ٹھیک ہے اس کے بعد PAPER اور S بھی آگے کیا ہے S تو S کیتے نمبر ہوتا ہے S ہوتا ہے 19 نمبر پہ ٹھیک ہے تو مائنس آگے کیا ہوگا پلس ہوگا 19 میں 3 پلس ہوگا 19 20 21 اور 22 22 پہ کیا ہوتا ہے تو 20 پہ ہوتا ہے ہمارا V کیا ہوتا ہے V تو دوستو یہ آپ کے پاس بن کیا ہے MDMHOV تو کونسے option میں ہے تو option MDMHOV option نمبر ہمارا یہاں پہ C میں ہے دوستو تو option ہمارا یہاں پہ C بالکل کریکٹ پانسر بن جائے گا دوستو time اس لئے لگا کیونکہ میں نے آپ کو یہاں پہ سمجھایا اگر دوستو میں نے اس کو خود solve کرنا ہوگا تو میں لگ بگ اس کوسن کو solve کرنے میں دوستو 20 سیکنڈ لگاتا تو میں 20 سیکنڈ میں ہی اس کوسن کو solve کر لیتا لیکن دوستو یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے تو سمجھانے میں دوستو time تو لگتا ہے ٹھیک ہے جب آپ دوستو سمجھاوگے practice کرلوگے تو آپ direct بھی یہاں پہ solve کرلوگے جیسے L,I,L,D اس پرکار اوپر سے آپ یہاں پہ solve کرلوگے اور 15 سے 20 سیکنڈ میں آپ اس person کا answer نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھ لیجئے دوستو next question کافی important question ہے تو دوستو اس پرکار کے جو question کو جب student دیکھتا ہے تو وہ نروس ہو جاتا ہے گھبرا جاتا ہے کیا سے solve ہوگا R,I,I,L کو 5796 کیسے لکھا یہ کیسے ہوا کافی easy question ہے easy way میں آپ کو بتاؤں گا آپ directly سمجھاوگے directly نکال پاؤگے اس question کا answer ٹھیک ہے rail کو کیا لکھا گیا ہے دوستو rail کو لکھا گیا ہے یہاں پہ 5,7,9,6 اور tape کو لکھا گیا ہے یہاں پہ 3,7,4,8 اسی پرکار سے پیر کو کیا لکھا جائے گا کس ہے دوستو P,A,I,R یہ question کافی easy کافی easy question ہے اور بہت easy way میں یہ question یہاں پہ solve بھی ہو جائے گا کوئی problem نہیں آئے گی اس question کو solve کرنے میں سب سے بھی لیا آپ کو یہاں پہ دیکھ رہا ہے کیسے کوٹ باسے میں rail کو لکھا جاتا ہے 5,7,9,6 اور tape کو لکھا جاتا ہے 3,748 تو یہاں پہ کو منکی ہے دوستو A ایک A یہاں ہے R کے بعد ایک A یہاں ہے سب سے پہلے والے دوسرے پہ Day دوسرا پہ error کے بارے ایک دکھے ہیں سات سو لکھا گیا ہے دونوں میں سات سو لکھا گیا ہے یعنی دوستو direct solve ہوگا 찮 A کو کیا لکھا گیا ہے سات سال لکھا گیا ہے اسے پرکار اب پی سے surت کرتا ہے پی سےuli کے لکھا گیا ہے ٹا اوپر دیکھنا ہے آپ کو پی کون سے پی کو کیا لکھا گیا ہے دوستو یہاں پہ دیکھ لیجی گا tape پی کو لکھا گیا ہے پی کو چار کیلک گیا ہے چار اس کا اے تو لکھ لیا ہے اس کا اے کو کیلک گیا ہے تو دوستو یہ ہے رایل اے کو لکھ گیا ہے نائن نائن لکھ گیا ہے اس کے بعد ہمارا آر ٹھیک ہے تو آر یہاں پر فسٹ میں ہی ہے آر کو لکھ گیا ہے پانچ دیکھ لیجئے گا آر کو پانچ لکھ گیا ہے تو ہم یہاں پر کیلکیں گے پانچ لکھیں گے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو دوستو انسر ہے وہ ہے چار ہجار سات سو پچانوے اپسن ہمارے یہاں پہ کونس ہیگا اپسن ہمارے یہاں پہ اے جو بلکل کریکٹ انسر ہو جائے گا اپسن اے رائٹ انسر کافی جی کوشن ہیں دوستو اور کافی جی بے میں ایسے کوشن سولب ہوتے ہیں تو دوستو آپ کو زیادہ گھوران نہیں ہے ریزننگ میں آپ بلکل اچھا سکور کرنا ہے ریزننگ کی جوتی ہے دوستو یہ آپ کے مرکس بڑھانے میں کافی ہیلپ کرتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو اگلا کوشن آپ کی سکرین پر آ چکا ہے ڈائریکسن سے کوشن ہے موسٹ ایمپورنٹ کوشن ہے دوستو کوشن بول رہا ہے کہ اے چالیس میٹر دکس انپسچی میں بی کے اور سی چالیس میٹر دکس انپورو میں ہے بی کے ٹھیک ہے تو سی کس دیسہ میں ہے اے کے تو دوستو گھورانا بلکل نہیں ہے کافی جی کوشن ہے چلی یہ بتاتے ہیں آپ کو کیا سے سولب ہوگا ٹھیک ہے بول رہا ہے کہ اے چالیس میٹر دکس ان پسچی میں ہے بی کے تو ہمیں سب سے پہلے یہاں پہ بی لکھنا پڑے گا ٹھیک ہے مانکہ چلو کہ یہ ہے بی یہ بی ہے یہ بی کا ہو جائے گا پورو بی کا ہو جائے گا پورو بی کا ہو جائے گا پسچی بی کا ہو جائے گا اتر اور یہ ہو جائے گا یہاں پہ دکس ان ٹھیک ہے یہ ہوا صرف اور صرف کس کا یہ ہوا بی کا بول رہا کہ اے چالیس میٹر دکس ان پسچی میں ہے بی کے تو یہ ہے پسچیم اور یہ ہے دکسین دکسین پسچیم ان کے بیچ کی جو دیس ہوئی یہاں پہ دوستو مانکتال یہاں پہ ہوئی دکسین پسچیم اور کتنے میٹر پر ہے تو چالیس میٹر پر ہے کون تو وہ ہے اے اس پرقادل کر دیجئے گا اس کا بز آگے بول رہا ہے سی چالیس میٹر دکسین پورو میں ہے بی کے یہ بی ہے تو دکسین پورو یہ دوستو پورو ہے یہ نیچے دکسین ہے اس کے بیچ میں جو ہماری دیس ہو جائے گی دکسین پورو تو یہ بھی کتنے چالیس میٹر ہیں کتنے چالیس میٹر ہیں بی کے کون ہے یہاں پہ سی ہے یعنی کہ چالیس میٹر پر ہی اے اور چالیس میٹر پر ہی سی ہے پھر بول رہا ہے کہ سی کس دیسہ میں ہے اے کے یہ جو سی ہے دوستو یہ ہے اے سی جو وہ کس دیسہ میں ہے اے کے تو دوستو یہ اے ہے تو ایک اب پہلے تو دوستو یہاں پہ تھی ہماری بی کی دس ہے ٹھیک ہے پورو پسچم اتر دکسن اب ہماری جو اے کے دس ہوگی بے ہوگی اس طرف ہوگی ہماری پورو ٹھیک ہے اس طرف ہوگی ہماری پسچم یہ ہوگی اتر نیچے ہوگی درسن دکسن ٹھیک ہے تو اے کے دوستو جو سی ہے یہاں پہ سی کان پہ ہوگا سی ہوگا پورو میں یہ اے ہے تو اے کا پورو اس طرح سے اس طرف ہوگا تو اس سی یہاں پہ ہے پورو میں اپسن ہمارا یہاں پہ کونسا صحیح ہوگا تو اپسن ہمارا یہاں پہ اے بلکل صحیح ہو جائے گا پور ابدیسہ میں اس کے بعد اگلا کوشن ہے یہاں پہ دوستو کلوک سے کوشن ہے کلینڈر اینڈ کلوک سے آپ کے اگزام میں ایک کوشن بنتا ہی بنتا ہے چاہے کلینڈر سے بنے چاہے کلوک سے بنے کوشن ہے کہ سیما کی گھڑی جو وہ چھے منٹ تیز ہے اور ٹرین جسے سات بجے آنا تھا چودہ منٹ لیٹ تھی سیما کی گھڑی سے کیا سمیں ہے جب ٹرین آئی کرے لیجی گا سولپ دوستو بیڈیو کو پوز کر کہ اگر آپ کو نہیں آتا ہے تو اس کے بعد بیڈیو کو چلائی گا اور پھر دیکھ لیجی گا کیا سے ہوگا سب سے پہلے سیما کی گھڑی چھے منٹ تیز ہے ٹھیک ہے بلکل تیز ہے پتے ہیں ہمیں اس کے بعد اور ٹرین سات بجے آنا تھا ٹرین کو کتنے بجے آنا تھا ٹرین کا منٹ لیٹ تھی یعنی کہ سات بجے آنا تھا اور کتنے بجے آئی وہ آئی سات بجے کر چودہ منٹ پر آئی ٹھیک ہے آنا کتنے بجے تھا سات بجے لیکن چودہ منٹ لیٹ تھی ٹھیک ہے تو سات بجے کر چودہ منٹ پر ٹرین آئی اور سیما کی گھڑی چھے منٹ تیز ہے جب ٹرین آئی تب سات بجے چودہ منٹ آ رہے تھے اور سیما کی گھڑی جو وہ چھے منٹ تیز تھی تو سی اما کی گارے میں کیا ٹائم ہوا ہوگا یہاں پہ چودہ منٹ آئے تھے تو سی اما کی گارے چھای منٹ تیج دی تو چودہ میں چھے پلس کرو کنے ہوگے بیس یعنی کہ سی اما کی گارے میں اس وقت سات بج کے بیس منٹ آئے ہوں گے تو سات بج کے بیس منٹ دوستو کسaki option میں ہے option ہاں پہ دی میں ہے option دی بالکل یہاں پہ کریکٹ انصر بن جائے گا سات بج کے 20 منٹ ایسا ہوگا دوستو اس کے بعد اگلا کوسن آپ کی سکرین پر آ چکے ہیں ایک 180 کقصہ میں جہاں لڑکیاں لڑکوں سے دو گناہ ہے روپیس ایک لڑکا اوپر سے چوتی مہ ہے اگر روپیس کے آگے 18 لڑکیاں ہیں تو اس کے بعد رینک میں کتنے لڑکی ہیں کافی امپورنٹ کوسن رہے گا دوستو کیا بول رہا ہے مانکے چلو یہ ہے دوستو ایک کتار یہاں پہ 180 لڑکی ہیں کتنے لڑکی ہیں یہاں پہ 180 لڑکی ہیں یہ مانکے چلو کہ اوپر سے ہے اور یہ نیچے سے ہے اوپر کو آپ ایو مانو اور نیچے کو آپ ایو مانو بول رہا ہے جہاں لڑکیاں لڑکوں سے دو گناہ ہے لڑکیاں کتنی ہوگی لڑکیاں دو ہوگی تو لڑکے ایک ہوں گا دو گناہ ہے یعنی کہ 180 دوستو ٹوٹل ایک سو ایسی ہے تو ایک سو ایسی میں سے جو دوستو دو گناہ ہے یعنی کہ ایک سو ایسی دو اور تین ایک ان ہوگی تین ہوگی ایک سو ایسی کو تین سے بھاگ کرنا سب سے پہلے تو یہاں پہ آئے گا ساٹھ یعنی کہ دوستو ساٹھ ہوں گے آپ کے پاس لڑکے اور ایک سو بیس کتنی ہوگی ایک سو بیس ہوگی لڑکیاں یعنی کہ تب ہی تو دو گناہ ہوئی ٹھیک ہے جب ساٹھ لڑکے ہوں گے تو ایک سو بیس لڑکیاں ہوئی یعنی کہ ساٹھ کے دو گناہ ایک سو بیس لڑکیاں ہوئی دو گناہ ہے یاد رکھی گا کوسن پڑھی گا جہاں لڑکیاں لڑکوں سے دو گناہ یعنی کہ ساٹھ لڑکے ہیں تو لڑکیاں کتنی ایک سو بیس ہوگی روپیس ایک لڑکا ہے جی ہاں بالکل ہے اور اوپر سے چوتیمہ ہے دوستو یو یہاں لکھا ہم نے یو اوپر سے کتن ہے چوتیمہ ہے مانکہ چلو یہاں پہ ہو جائے گا چوتیمہ ستان کس کا روپیس کا ہے اگر روپیس کے آگے اٹھارہ لڑکیاں ہیں کتنی لڑکیاں ہیں دوستو روپیس کے آگے اگر روپیس کے آگے اٹھارہ لڑکیاں ہیں کتنی اٹھارہ لڑکیاں ہیں مانکہ چلو کہ اس کے آگے اگر اٹھارہ لڑکیاں ہیں تو پھر لڑکے کتنے ہوں گے اس کے آگے چوتیس میں سے آپ اٹھارہ لڑکیاں کو مائنس کر دوگے تو کریے گا چوتیس میں سے اٹھارہ لڑکیاں کو مائنس یعنی کہ دوستو جب ہم نے چوتیس میں سے اٹھارہ لڑکیاں گٹائی تو پھر کتنے بچیں سولہ لڑکے بچیں ٹھیک ہے سولہ لڑکے اگر روپیس کے آگے ہیں کتنے سولہ لڑکے اگر روپیس کے آگے ہیں تو پھر بعد میں کتنے ہوئے ٹوٹل کتنے ہیں ٹوٹل تو ہمارے ساٹھ ہے اگر سولہ اس کے آگے ہے تو پھر پیچھے کتنے ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ ساٹھ مائنس سے یہاں پہ سولہ کر دیجئے گا آپ کے پاس کیا انسر آئے گا آپ کے پاس انسر آئے گا فورٹی فور انسر یہاں پہ آ جائے گا جب ساٹھ میں سے آپ سولہ مائنس کرو گے تو فورٹی فور آپ کے پاس انسر آ جائے گا تو اپسن ہمارے کون سے میں ہے اپسن ہمارے بی میں ہے اپسن بی یہاں پر بن جائے گا اس کے بعد دوستو اگلا کوسن آپ کی سکرین پر یہ رہا اور دوستو میکسیمم اگزام میں بلڈر لیسن سے کوسن بنتا ہی بنتا ہے ایک فوٹو کی اور اشارہ کرتے ہوئے ایک محلہ نے کہا کس نے کہا دوستو محلہ نے کہا محلہ نے کہا یعنی دوستو ایزی بے میں لکھیں گے کوئی ایف نہیں لکھیں گے فیمل ہم محلہ نے کہا ہم یہاں پہ ایم لکھیں گے محلہ نے کہا وہ میری ساس کے اکلوتے لڑکے محلہ کا ساس یعنی دوستو ایک محلہ کا یہاں پر کیا ہوگا ہے اس محلہ کا کیا ہوگیا ہے پتی ہوگیا ہے ٹھیک ہے وہ میری محلہ محلہ بولتی ہے کہ وہ میری ساس کا اکلوتے لڑکے کی پتری اکلوتا لڑکا یہ ہے اس کا یعنی کہ آپس میں یہ پتی پتنی ہے تو جب اس کی جو پتری ہوگی دوستو یعنی کہ اس کے پتنی اس کے پتی کی جو پتری ہوگی ٹھیک ہے وہ اس کی بھی کیا ہوگی پتری ہوگی دونوں کی کیا ہوگی پتری ہوگی کوسن بول رہا ہے کہ وہ میری ساس کے ایک لگتا ہے لڑکے کی پوتری کا بھائی ہے پوتری ہے دوستو پوتری کا ایک بھائی ہوگا پوتری کا بھائی ہوگا یعنی کہ ان کا ہی لڑکہ ہوگا ٹھیک ہے جب یہ پوتری جو ان کی لڑکی ہے تو پوتری کا بھائی ہوگا یعنی کہ یہاں پہ دوستو جو پوتری کا بھائی ہوگا ٹھیک ہے جو پوتری کا بھائی ہوگا وہ بھی ان دونوں کا کیا ہوگا ان دونوں کا بیٹا ہوگا یعنی کہ پوتر ہوگا پھر بول رہا ہے کوسن میں کی وہ آدمی اس محلہ سے کس پرکار سمبندیت ہے یعنی کہ دوستو جو فوٹو میں بندہ تھا یعنی کہ یہ جو بندہ تھا یہ جو بھائی ہے اس پتری کا یہ جو بندہ تھا یہ اس محلہ سے کس پرکار سمبندیت ہے یعنی کہ اس محلہ کا یہ بندہ کیا لگا جو فوٹو میں ہے ٹھیک ہے تو کیا لگا دوستو دیکھ لیجی گا محلہ کا لگا پتر کیا لگا پتر یہ اس کے اپس میں ایم اور پی یعنی کہ اپس میں یہ کیا پتی پتنی ہے یہ ان کی پوتری ہے تو یہ ان کا پوتر ہوگا کیا لگا پوتر اپسن کونسا سے ہوگا اپسن ہمارا یہاں پہ یہ بالکل یہاں پہ کریکٹ انسر بن جائے گا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایک چھوٹی سی کلاس ریجننگ سیسن کی تو دوستو ریجننگ کا سیکسن تھا کافی امپورنٹ کوسن تھے دوستو آپ کے بھی اگزام میں ریجننگ آئے گی ہر ایک اگزام میں ریجننگ آئے گی تو آپ کو ریجننگ کے کوسن گلت نہیں کرنا ہے کیونکہ فری کے مارکس ہوتے ہیں دوستو تھوڑا سا بھی دماغ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ تھوڑا سا بھی دماغ لگاتے ہیں تو آپ ایجلی ریجننگ کے کوسن کو سولو کر لیتے ہیں اور آپ جب پورے کے پورے مارکس یہاں پہ اگزام میں لے کے آتے ہیں ریجننگ ریجننگ اور ہنڈی ہوگئے یہ دو ایسے سبجیکٹ ہیں جو آپ کے میریٹ میں آنے کے چانسز کو انکریز کر دیتے ہیں تو دوستو اس طرح سے ہوگی ریجننگ سولو اور اگر آپ کو دوستو کلاس پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کر دیجئے گا دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے گا تاکہ وہ بھی اس کلاس کا فائدہ لے سکے اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو بلکل نہ بولیں سبسکرائب جرور کریں اس کے علاوہ بھی دوستو میں آپ کو اور بھی ایمپورنٹ ایمپورنٹ کوسنچ لے کے آنگا سبھی سبزکٹ کے دوستو دیرے دیرے میں آپ کو یہاں پہ کوسن لے کے آنگا ریجننگ کے بھی ہندی انگلیس کے تو دوستو لاتے ہیں لاتے ہیں ایچ پی جی کے سبھی اگزام کے دوستو آپ کو یہاں پہ کوسن دیکھنے کو مل جائیں گے ٹھیک ہے تو دیلی کلاس ہوتی رات کو ساڑھے آٹھ بجے کل بھی کلاس ہوگی تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو دوا دیجئے گا تاکہ کل کی جو کلاس ہوگی اس کی نوٹفیکسیں آپ کے موائل فون پر سب سے پہلے پہنچ سکے چلی دوستو پھر ملتے آپ کو نیکسٹ کسی امپورٹنٹ اپڈیٹ میں یا پھر نیکسٹ ساڑھے آٹھ وزے والی ڈیلی کلاس کے ساتھ تب تک جائے ہند جائے بھارت بندے ماترم